بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقت ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدی آپ امیجن کریں کہ دنیا کے اندر کیا معاملہ چلے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں پاکستان میں اس وقت ہنگاموں کی تیاریاں ہیں اور آپ ذرا دبائی کو دیکھیں دبائی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو دبائی جیسا اور جس نے سہراک کو موڈرن طریقے سے ایسا ڈیویلپ کر دیا ہے کہ دنیا کے دو سو ممالک آتے ہیں دبائی میں سالانہ اور یہ سیزن شروع ہوتا ہے جب ستمبر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد مارچ اپرن تک جاتا ہے اور اس میں اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ پورے دبائی کا خرشہ نکل آتا ہے اور ٹوریزم کے لیے کم از کم سالانہ دو کروڑ لوگ دبائی آتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ کبھی آپ برش خلیفہ کو دیکھتے ہیں کبھی کچھ دیکھتے ہیں اب دبائی نے ایک ایسا شاہکار بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پانچ عرب ڈالر سے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں یعنی ڈاؤن ٹاؤن وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ کے قریب الیڈ کلاس کے لیے ہوتے ہیں اس ایریہ کے اندر دبائی میں اب ایک مون بنانے کی تیاری ہے آپ کو لگے گا کہ یہ مون سپیس جیسا ہے مون ریزورٹ بنانے کی یعنی ہوتل ریزورٹ پورا بنانے کی تیاری ہے اس کے اندر بار ہوگی رہائش ہوگی ہوتل اور پوری دنیا سے ایک کروڑ سے زائد وزیٹر آئیں گے یہاں پر اور یہاں پر آپ کو مالز ملیں گے ہر طرح کی صورتحال ملے گی یعنی سپیس کا وہ سارے کا سارا محول آپ کو ملے گا یہاں پر اور اس کو کہتے ہیں کہ مون ریزورٹ یعنی یہ پوری دنیا کے اندر ایک نیا کونسپٹ آیا ہے کہ آپ سپیس والا سارے کا سارا جو نقشہ یعنی جو لوگ سپیس نہیں جا سکتے جو آسمان پر نہیں جا سکتے وہ زمین پر بیٹھ کر سپیس کا نظارہ لے اور اس میں مون ریزورٹ وہ بنا رہے ہیں تاکہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے زیرو گریوٹی کے ساتھ یعنی آپ کو یہاں پر وہ چیزیں میسر آئیں گی اس میں آپ کو بارز نظر آئیں گے ہر طرح کی فسیلٹی آپ کو نظر آئیں گی اور اب وہ کر کے رہے ہیں آپ ذرا ان کا دماغ دیکھئے ذرا یہ لوگ کس طرح نہ ترقی کرتے ہیں وہ کام کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو ریزورٹ بننی جا رہا ہے اس کے اندر آپ کو رہائش ہوگی آپ کو ہر طرح کی فسیلٹی یعنی پوری دنیا سے ٹوریزم آئے گی اس پر لگ رہے ہیں ان کے پانچ ارب ڈالر اور تقریباً وہ سلانہ اس سے کمائیں گے دو ارب ڈالر آپ بتائیے یہ کتنی اچھی انویسمنٹ ہے کہ آپ اگر پانچ ارب ڈالر لگاتے ہیں آپ سلانہ دو ارب ڈالر کماتے ہیں یعنی آپ کی تقریباً دھائی سال کے اندر پوری کاؤسٹ جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی جتنی بھی کمائی ہے وہ آپ کا پروفٹ ہے اور یہ ایک دفعہ شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ دو ارب تین ارب چار ارب یہ بڑھتا بڑھتا جتنی آپ فسیلٹیز دیں گے جتنا فائدہ ہوگا اتنا آپ کو ملتا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل وہی طریقہ بنا ہے جس طرح مون کی ساخت ہوتی ہے اسی طرح اسی طرح سے یہ بلکل اسی ساخت کے اندر بنا رہے ہیں وہی اندر کی لیر ہوگی وہی چیزوں کی بس مٹی رہے الگ لیکن آپ کو یہ لگے گا کہ آپ مون پر چلے گئے ہیں آپ کو اندر انوائرمنٹ سارا مون والا ملے گا آپ کو لگے گا کہ آپ آسمان پر ہیں سپیس میں ہیں لیکن چیزیں انسانوں والی ہوں گی لیکن انوائرمنٹ آپ کو سارا سپیس کا نظر آئے گا آپ بتائیے کہ اس کے بعد دنیا دبائی کا رکھ کیوں نہیں کرے گی اب دبائی اس کے بعد یہاں تک محدود نہیں ہے اب یہ آگے اڑانے جا رہے ہیں فلائنگ کارز اگلے چند سالوں کے اندر آپ کو دبائی کے اندر دو چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں ایک تو یہاں پر سیلف ڈرائیونگ کارز ہوں گی یعنی آپ اگر دبائی جاتے ہیں تو آپ کو صرف سیلف ڈرائیونگ کارز ملیں گی اس میں جائیورز نہیں ہوں گے اور ٹیسلا سمیت پوری دنیا سے جو تمام ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس پر کام کیا ہوئے گاڑیوں پر وہ یہاں پر دبائی میں آپ کو نظر آئیں گی کیا آپ آئیں گے آپ اپنی گاڑی بھی رکھیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورتیں اس سے ہوتا ہی ہو ہے کہ جو ایکسیلینٹ ہوتا اس کی ریشو گر جاتی ہے نمبر ٹو جو اہم چیز ہے کہ باقی آپ کو دبائی کے اندر فلائنگ کارز نظر آئیں گے یعنی آپ کو آسمان پر اڑتی ہوئی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے وہ جانگوں پورے ایسا میکنیزم بنا رہے ہے ایسے فیزیبلیٹی بنا رہے ہیں کہ ہم نے کتنی ہائٹ پر رکھنا ہے جس سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو اور آٹومیٹکلی ہوں گی یعنی آپ ڈرائیور لیس ہوں گی گاڑیاں خود ہی چلیں گی آپ کو اڑا کر لے کر جائیں گی اور آپ کو اڑا کر نیچے آپ کے ڈسٹینیشن پر پہنچائے گی یہ وہ شروعات کرنے جا رہے ہیں اور دوسری چاری باب یہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھیں بزنس پین کیا ہوتا ہے یہ جو دبائی کے اندر ان کے حکمران ہیں انہوں نے اپنے دماغ میں ایک چیز بٹھائی ہے اور وہ ٹرانسفر کرتے ہیں یہ چیز کو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک چیز دیتے ہیں کہ دبائی میں ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں ہے یہ ورڈ یہاں پر یوز رہو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں یہاں پر ٹیکسی ڈرائیورز ہیں یہاں پر کوئی ٹیکسی ڈرائیورز آپ دیکھ لیں بیس پچیس ہزار وہ کمائے گا اور دبائی میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو کتنے پیسے وہاں پر ملتے ہیں وہ پاکستانی کچھ لوگ چار ہزار درم کمال لیتے ہیں کچھ لوگ پانچ ہزار درم بھی کمال لیتے ہیں اور زیادہ کچھ اوور ٹائم کام کرے کوئی سیزن لگ جائے تو ساڑھے پانچ ہزار یہ جس طرح ایکسپوٹ ہونٹی ہونٹی تھا اس میں لوگوں نے بیس 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 ہزار درم بھی کمال لیتے ہیں تو آپ امیجن کر لیں دس ہزار درم بھی ایک شفٹ میں کمال لیتے ہیں دو شفٹ میں تا یعنی بہت زیادہ لوگوں نے پیسہ اس میں بنایا اب آپ بتائیے کہ آپ کے ملک میں کوئی ایسا ڈرائیور ہو سکتا ہے کہ جو صرف گاڑی چلا کر چار لاکھ رویہ کمال لے ساڑھے تین لاکھ رویہ کمال لے یعنی ایسی کوئی صورتحال تو انہوں نے ڈبلپ کیا ہے اپنا ملک اور پاکستانیوں کو جابز دی ہوئی ہیں کہ سیکنڈ جو ہائیس ریمیٹنس ہے وہ دبائی سے پاکستان آتا ہے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ایسی صورتحال کی طرف وہ جا رہے ہیں ان کا اس وقت مقابلہ چلا ہوا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوم سٹی جو بنا رہے ہیں اس روے زمین پر انسانی آنکھ نے ایسا شہری ایسی جگہ نہیں دیکھی ہوگی جو ہم بنا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کا اب جو گزارہ ہے وہ تیل سے ڈیپینڈنسی ان کی دبائی نے تو کافی دیٹھ سے کر لیا تھا اس کے باہر سعودیہ ابھی یہ کر رہا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر ان کی ٹوریزم چلتی ہے تو ٹوریزم کیسے چلے گی جب آپ یہاں پر ڈیویلیمنٹ کریں گے سب سے زیادہ چیز یہاں پر کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے امن قائم کرنا ہے جس طرح پاکستان میں اس وقت امن کی صورتحال نہیں انویسٹر نہیں آی رہا بے چینی کی صورتحال ہے آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیں دبائی میں کرائم ریٹ ہے بلکل زیرو آپ وہاں پر جو پارسل والی کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کے دروازہ پر پارسل چھوڑ جاتے ہیں کسی کی جورت نہیں ہوتی کہ وہ پارسل اٹھا لیں چاہے وہ ایک سال بھی وہاں پر پڑھا رہے کوئی آ کر اٹھا نہیں سکتا اس کو کہتے کیشلیس پھر ڈیلیوریز ہوتی ہیں دور سٹپ پہ آپ کے چھوڑ کر جاتے ہیں یورپ اور یو ایس میں تو کافی دیر پہلے یہ کام تھا لیکن وہاں پر پھر بھی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی یہاں پر نہیں یہ ہو سکتا یعنی پاکستان کی صورتحال میں آپ یہاں پر یہ چیز اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں ملک کا محول کیا لیکن یو ای میں ہو سکتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ مون کا وہ بورے کا پورے کی ریزورٹ بنا رہے ہیں آپ کو انوائرمنٹ یہاں پر ملے گا تو پوری دنیا سے انویسٹر آ کر وہاں سے چیزیں خریدے گا پیسہ لگائیں گے ٹورزم بڑھے گی تو یہاں پر آپ ذرا ان کی سائکی دیکھئے کہ پانچ ارب ڈالر لگا کر انہیں دو ارب ڈالر سلانہ کمانا ہے ہم یہاں سے آئیے میں صحیح ارب ڈالر مانگتے ہیں اور ہم لوگ بھکاریوں کی طرح وہاں پر بیٹھے ہوئیں کہ ہمیں دے دو انہوں نے کہا کہ بھئی مانگنے کی کیا زورت ہے پانچ ارب ڈالر یہاں پر لگا دو دو ارب ڈالر سلانہ ان کو یہاں سے آجا اور وہ ایک نہیں کئی مونز بنانے کی کوشش کریں اس کے بعد وہ مزید چیز ہے یعنی ڈیویلپ کرتے جا رہے کرتے جا رہے آپ اس روح زمین پر کوئی ایک ایسا ملک دکھا دے جنہوں نے یہ کام کیا ہو اصل میں ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے ترقی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کی فیصلہ کیا ہے انہوں نے ملک کو آکر لے کر جانا ہے دنیا یو ایس سے ریشیان سے اس وقت آکر پراپٹیز خرید رہے ہیں دبائی کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بین ہے تو دنیا نے جو چیز کہیں نہیں دیکھی وہ ان کو یہاں پر لاکر وہ دے رہے تو پھر ہم لوگ اکثر اوقات بات کرتے ہیں کہ ترقی کیسے ہوتی ہے وہ ویژن ہوتا ہے جو یو ای کے حکمرانوں کے پاس ہے اور ان کا ویژن ہی ان کے ملک کو آگے لے کر جا رہا ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسٹرائب ضرور کریں